ایک اقتباز ہے علامہ شبلی نمانی کا خیانت کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیانت کے ایک معنی یہ ہے کہ کسی جماعت میں شامل ہو کر خود اس جماعت کو جڑ سے اکھارنے کی فکر میں لگے رہنا چنانچہ منافقین جو دل میں کچھ رکھتے تھے اور زبان سے کچھ کہتے تھے وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی ساشیوں میں لگے رہتے تھے مگر ان کی یہ چال کارگر نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ اس کا بھید کھل جاتا تھا تو فرمایا یعنی ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت بھی اطلاع ملتی رہے گی یہ اس بارے میں ہے اب بعض لوگ اس سوالے سے بزرہ مزید اضافت کر دیتا ہوں بعض لوگ داران کی شکایت کر دیتے ہیں کہ فلاں امیر ایسا ہے فلاں امیر ایسا ہے روئیہ ٹھیک نہیں ہے یا فلاں عددہ ایسا ہے صحیح کام نہیں کر رہا اور کوئی موین بات نہیں لکھ رہے ہوتے اور پھر اپنا نام بھی نہیں لکھتے خط کے نیچے تو یہ منافقت ہے ایک طرف تو یہ عہد کر رہے ہیں کہ جان بھی قربان کر دوں گا جماعت کے لیے اور عزت بھی قربان کر دوں گا جماعت کے لیے اور دوسرے اپنا نام شکایت میں اس لیے چھپاتے ہیں کہ امیر یا فلاں اتدار ہم سے نراض نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امیر پر یہ بھی بزر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تقوی سے بالکل آ رہی ہے اور شکایت پر نقصان پہنچائے گا اور ان کی بیزتی کرے گا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ شکایت کرنے والا جو ہے وہ کونس اور تقوی سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں امیر کا خوف اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ مومن بہرحال نہیں ہو سکتا اور اس طرح وہ اس کے علاوہ اندر ہی اندر لوگوں میں بھی شکوک پیدا کرتا ہے خود بھی منافقت کر رہا ہوتا ہے اور خیانت کا مرتقب ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے ذمہوں کو بھی گندہ کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس بارے میں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ بغیر نام کے کوئی درخواست کوئی شکایت تبھی بھی قابل قدیر آئی نہیں ہوتی اور اب یہی دوبارہ بھی واضح کر دیتا ہوں اس لیے اگر جماعت کا درد ہے اسلام مدنظر ہے تو کھن کر لکھیں اور اگر کسی وجہ سے کوئی عددار شکایت کرنے والے سے اس وجہ سے ایک ذاتی اناد بھی لگتا ہے مخالفت بھی ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ خدا پہ چھوڑیں اور دعاوں میں لگ جائیں اگر نیت لیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شہر سے محفوظ رکھے گا اس لیے بہرحال نیت لیکھ ہونی چاہیے اور جماعت کی خاطر جو قربانی ہے اس کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے ورنہ تو بے نام لکھنے والا درخواست جو ہے لکھنے والا یہ شکایت لکھنے والا اس کا مطلب وہ خود خائن ہے موجات مجھے